حضرات سلام علیکم آج میں آپ کی خدمت میں فقہ جعفریہ کے مطابق یعنی فقہ اہل بیت مطابق قرآن اور صیرت نوابی جو وضو کا صحیح طریقہ ہے اسے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وضو کس طرح سے کیا جائے گا وضو کے اندر وضو کرنے میں چند چیزیں مستحبات میں سے ہیں چند چیزیں واجبات میں سے ہیں یہ بھی جاننا چاہیے ہے کہ مستحب وہ عمل ہے جس کے کرنے سے عمل میں خوبی پیدا ہوتی ہے عجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اگر مستحب عمل ترک کر دیا جائے تو اس سے کیا ہوا عمل یعنی وضو میں مستحب عمل کو اگر آپ نہیں انجام دے رہے ہیں تو اس سے آپ کا وضو بیکار نہیں ہوگا لیکن جو واجبات میں سے چیزیں ہوتی ہیں وہ جز ہوتی ہیں اس عمل کا یعنی اگر اس میں سے ہم کسی شئے کو کم کر دیں گے تو وہ عمل ناقص ہو جائے گا تو میں بتانا چاہتا ہوں مستحبات میں وضو کی بہت سی چیزیں ہیں لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جو مومنین میں عام طور سے رائج ہیں اسے کرنے سے بہت زیادہ عجر و ثواب ملتا ہے اور وضو کرنے والے کے عجر میں اضافہ ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں تا کہ اللہ کی رحمتیں آپ کو تھاپ لیں دوستوں عزیزوں مستحبات وضو میں مسواق کا کرنا بھی بہتر ہے اور علماء نے کہا ہے مستحبات وضو میں مسواق کا کرنا بھی ہے لیکن مسواق سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم باقیدہ طور پر جستان سے مودھ ہوتے ہیں اس طرح سے دھویں تب ہی مسواق ہوگی نہیں یہاں تک علماء نے کہا ہے کہ اگر صرف آپ انگلی سے اپنے داتوں اوپر انگلی کو حرکت کر لیں اور یہ نیت رہے کہ میں مسواق کر رہا ہوں تو وہ بھی کافی ہے اور اگر جس وقت ہم موں میں پانی ڈال کے کلی کرتے ہیں اس دوران بھی اگر ہم انگلی سے داتوں کے اوپر انگلی پھیڑ لیں تو ہمارے مسواق کا عجر و سواب ہمیں ملے گا پہلا عمل یہ ہے مستحبات وضو میں کہ آپ پانی کو لیں اور لینے کے بعد اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئی آنیں اس حصے سے لے کر انگلیوں کے سرے تک پانی ڈال کر اس طرح سے آپ ایک مرتبہ اور پھر اسی طرح سے دوسری مرتبہ کریں گے تو یہ ایک مستحب عمل انجام پائے گا دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ تین مرتبہ جو ہے وہ کلی کریں پانی ہاتھ میں لے کر موں میں لے جائیں اور پانی کو موں میں گھوما کر تھوک دیں اس عمل کو تین مرتبہ آپ کو کرنا ہے تو یہ دوسرا مستحب اکمل ہو جائے گا تیسرا مستحب عمل یہ ہے کہ آپ چلو میں پانی لیں اور پانی لینے کے بعد اسے ناک کے اندر ڈالیں خالی ناک کے نکتوں سے چھوائیں نہیں بلکہ جھٹکے سے پانی ڈالیں تاکہ اندر تک وہ پانی پہنچ جائے اگر امکان میں ہو اور فضیعت کا باعث نہ بنے تو سانس آپ اوپر کی طرف گھسیٹیں تاکہ آخری حصے تک اس پانی کی طریق پہنچ جائے یہ بھی عمل جو ہے وہ عجر السواب کا باعث بنے گا پھر یہ تین مستحب عمل پورے ہوئے میں یہ بھی بتا دوں کہ اسلام میں جن چیزوں کو مستحب قرار دیا گیا اس میں بھی کوئی حکمت ہے کیونکہ وضو کے پانی کے لیے یہ ہے کہ آبِ مطلق ہو مضاف پانی نہ ہو تو یہ بہت آسان طریقہ ہے جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں پانی ہاتھ میں لیتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں تو اس سے آپ کو اس کا رنگ معلوم ہو جاتا ہے جب آپ اسے کلی کے لیے موں میں لیتے ہیں تو اس کا مزہ معلوم ہو جاتا ہے اور جب آپ اسے ناک مپ ڈالتے ہیں تو اس کی خوشبو معلوم ہو جاتی ہے اور مطلق اور مضاف پانی کو سمجھنے کے لیے یہی طریقہ جو ہے فوقہ نے بیان کیا ہے رنگ بھو اور مزہ نہ بدلے اور یہ تینوں چیزیں آپ اس عمل کے ذریعے کر سکتے ہیں بارال یہ تھے مستحباتِ وضو اب مسئلہ ہے واجباتِ وضو کا کہ واجب وضو کرنے میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو واجب ہیں جنہیں آپ کو کرنا ہے اگر اس میں سے کوئی عمل بھی آپ کا چھوڑ گیا تو گویا وضو جو ہے وہ ناکس ہو جائے گا اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نیت کرنا ہے نیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے نیت کے جملے دو رہے ہیں ویسے نیت آپ جانتے ہوں گے اور اگر جو ہمارے چھوٹے بھائی جو ابھی نوالغ ہیں یا سنے ملوغ تک پہنچ رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ وضو کی نیت یہ ہے کہ آپ نیت کریں کہ وضو کرتا ہوں میں قربتاً الاللہ اللہ کے قرب کے لیے یہ عمل آپ انجام دے رہے ہیں اگر اس سے خالی اپنے ذہن دل و دماغ میں رکھیں تب بھی یہ عمل آپ کے لیے کافی ہوگا چہرہ یہ نیت کی نیت کے بعد آپ کو چہرہ دھونا ہے چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں پیشانی کے اوپر سے سر کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں سے کہاں تک آپ کو دھونا ہے تھڑی کے سرے تک یہ حصہ یہاں تک اوپر سے نیچے تک پانی ڈالنا ہے اور چوڑان میں کتنا آپ کو دھونا ہے اس انگلی سے لے کر جو بڑی انگلی ہوتی ہے اور اگوٹھے کے درمیان جو حصہ آتا ہے اس کا دھونا جو ہے وہ وضو کرنے میں چہرہ کے دھونے میں واجب ہے ضروری ہے اگر یہ حصہ نہ دھویا جائے تو پھر وضو آپ کا ناقص ہو جائے گا باطل ہو جائے گا تو نیت کے بعد آپ دینے ہاتھ میں پانی لے کر اس طرح سے ڈالیں کہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے آپ پانی کو کھیچتے ہوئے پھڑی کے سرے تک لائیں اور اس کے بعد پھر چوڑان میں یہ یقین پیدا کرنے کے لیے کہ جتنا حصہ چوڑان میں دھلنا تھا وہ دھل گیا اس طرح سے ہاتھ کو آپ پھیل لیں بہتر یہ ہے کہ آنکھوں کے اوپر اس طرح سے ہاتھ پھیل لیں تاکہ آنکھوں کے اوپر یہ جو خال ہے جنہیں پلکے کہتے ہیں اور یہ حصہ جو ہوتا ہے پوٹے یہ پوری طرح سے آپ کے تر ہو جائے اور وضو کا پانی پہنچ جائے اور یہ اس حصے پہ اس حصے پہ بھی یقین حاصل ہو جائے اس کے بعد پھر آپ اتیاطاً اس طرح سے ہاتھ کو پھیلیں تاکہ یہ حصہ جو ہے اس پر بھی پانی پہنچ جائے اور بہتر یہ کہ اس طرح سے کلنے تاکہ یہ پورا حصہ یقین حاصل ہو جائے کہ آپ کا جو ہے وضو کے پانی سے دھل چکا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ اگر داڑھی کسی کی ہے تو داڑھی کو رگڑے بلکل نہیں اس طرح سے رگڑنا تو صحیح بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں پانی ڈال کر چہرے کو دھونا ہے ابھی میں نے ارز کیا کہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھڑی کے سرے تک امکان ہے کسی کے بالی نہ سر پہ ہوں ایسا بھی امکان ہے کہ تھوڑا پیچھے کسک کے بال نکلنا شروع میں ہوں تو ایسی صورت میں وہ شخص کیا جس کے سر میں بال نہیں ہے وہ کہاں سے سر کو دھو چہرے کو دھوئے گا شروعات کہاں سے کرے گا یا جس کے بال پیچھے نکلے میں ہوں پیشانی پر نہ ہوں یہاں سے شروع ہو تو کیا وہ یہاں سے پانی ڈال کے چہرے کو دھوئے گا نہیں ایسا نہیں ہے عرف عام میں جہاں سے عام طور پہ انسانوں کے بال پیشانی کے اوپر سے اگنا شروع ہوتے ہیں سر کے وہاں سے آپ کو پانی ڈالنا ہے کہاں تک تھڑی کے سرے تک چہرہ دھل گیا ہے اب ہمیں اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے جیسا کہ آپ جاتے ہیں کہ فقہ آل محمد کے مطابق فقہ اہل بیت کے مطابق جو عمل مطابق قرآن ہے اور مطابق حکم اہل بیت ہے وہ طریقہ حضور میں آپ کی خدمت میں عرش کر رہا ہوں چہرہ دھونے کے بعد آپ کو اپنے دینے ہاتھ کو دھونا ہے دینے ہاتھ کو کس طرح سے دھوئیں گے بہتر یہ ہے کہ دینے ہاتھ میں پانی لیں اسے بائیں ہاتھ میں ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے پھر آپ کونھیوں سے لے کر آپ کی جو انگلیوں کا سرے ہوتے ہیں یہاں تک آپ پانی کو کھیچیں یہ پورا حصہ یہاں تے لے کر یہ سب جو ہے وہ وضو کے پانی سے تر ہونا چاہیے ہے ایک مرتبہ پانی کا ڈالنا واجب ہے دوسری مرتبہ مستحب ہے پہلی مرتبہ مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ پانی اس حصے پر ڈالیں کر کھیچے اور دوسری مرتبہ مستحب یہ ہے کہ پانی کو اس حصے پر ڈال کر کھیچے لیکن عورتوں کے وضو میں مستحب یہ ہے کہ فرق یہ بتایا گیا ہے عورتوں اور مردوں کے وضو میں صرف اتنا فرق مستحب بات نہیں ہے کہ پانی جب ڈالیں تو ادھر سے ڈالیں پہلی بار عورتیں ادھر سے ڈالیں مرد ادھر سے ڈالیں گے مرد پہلی بار جو ہاتھ دھویں گے وہ ادھر سے پانی ڈال کے دھویں گے عورتیں جو پہلی بار پانی ڈالیں گی وہ ادھر سے ڈالیں گی مرد پہلی بار پانی ادھر سے ڈالیں گے دوبارہ دوسری بار ادھر سے ڈالیں گے عورتیں پہلی بار ادھر سے ڈالیں گی دوبارہ ادھر سے ڈالیں گی اور اس طرح سے ہم اپنے کیلے ہاتھ کو پورے ہاتھ کے اوپر جو واجب جگہیں ہیں تر ہونے کی اس سب کے اوپا پھیل لیں بہتر یہ ہے کہ اس طرح سے ہم اپنے انگلیوں کو مل لیں تاکہ انگلیوں کے یہ جو سرے ہوتے ہیں اس میں بھی پانی پہنچ جائے احتیاطاً اس طرح سے ہم تل لیں تاکہ ناخونوں کے نیچے حصے میں یہاں کے اوپر جو حصہ ہے یہ سب جس کا دھونہ ضروری ہے سب دھل جائے یعنی وہاں تک پانی وضو کا پہنچ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا واجب ہے کونیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک پانی کا ڈالنا بہتر یہ علماء نے کہا تھوڑا سا کونی کے اوپر سے پانی ڈالیں تاکہ یہ یقین حاصل ہو جائے کہ پوری کونی جو ہے وہ آپ کی دھل گئی ہے اگر انگوٹھی پہنے ہیں تو اس کو حرکت دے دیں تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ انگوٹھی کے نیچے کا حصہ جو ہے وہ بھی پانی سے تر ہو گیا ہے اگر کوئی شخص تیٹھ انگوٹھیاں یا کئی انگوٹھیاں پہنے ہیں اور اسے یہ گمان ہے کہ وضو کا پانی انگوٹھیوں کے نیچے تک نہیں جا پائے گا تو بہتر یہ ہے کہ ان انگوٹھیوں کو اتار کے وضو کرے اور اگر انگوٹھیاں ٹھیلیں ہیں اور اس کو گمانے سے اسے یقین حاصل ہو رہا ہے کہ انگوٹھیوں کے نیچے تک پانی پہنچ جائے گا تو اسے اس میں کوئی حج نہیں ہے خالی اسے گھمانے ہاں اسے بھی یاد رکھئے گا کہ جس طرح سے آپ نے دینہ ہاتھ دھویا ہے اسی طرح سے آپ کو بایا ہاتھ دھونا ہے بایا ہاتھ دھونے کے لیے آپ کو دینہ ہاتھ میں پانی لینا ہے لینے کے بعد اسے بھی مر جو ہیں یہاں سے ڈالیں گے یہ کونی سے تھوڑے سے اوپر سے تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ پوری کونی جو ہے وہ دھل گئی ہے اور اس کو بھی اس طرح سے نیچے کی طرف پھیچیں گے اور اسی طرح سے ادھر ہاتھ مار کر کھیچیں گے تاکہ پورا یہ حصہ جو ہے یہ پانی سے تر ہو جائے اس حصوں کو یقین حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے ہاتھ دھوما لے تاکہ پورا یقین حاصل ہو جائے کہ کوئی حصہ بھی جو دھلنا ضروری تھا وہ نہیں رہا ہے سب کے سب دھل گئے ہیں یہ یقین حاصل ہو جانا چاہئے کہ کوئی حصہ باقی نہیں رہا ہے سب حصے جو تھے وضو کے جو جگہیں دھلنا تھی ہاتھوں میں وہ دھل گئی ہیں ہاں بینوں کے لیے عورتوں کے لیے میں یہ بات ارز کر دوں کہ ناخونوں کا دھلنا بھی ضروری ہے تو اگر آپ نیل پالش لگائے میں ہیں اور لگا کر آپ وضو کر رہی ہیں تو آپ کا وضو جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا اس لیے ضروری ہے کہ اگر نیل پالش ہے آپ کے ناکونوں پر تو ریموور سے اسے پہلے صاف کر لیں اور کرنے کے بعد آپ وضو کریں اگر سوئی کی نوک کے برابر بھی آزائے وضو میں جن چیزوں کا دھونا وضو کے لیے ضروری ہے اس میں اگر سوئی کی نوک کے برابر بھی کوئی ایسی چیز بانے ہے جس سے آپ کی جل تک پانی نہیں پہنچ با رہا ہے تو وضو صحیح نہیں ہوگا اگر شیرے پر یہ ہاتھوں پر اتنی زیادہ کریم لگی بھی ہے کہ آپ جب پانی ڈالیں تو پانی فسل رہا ہے اور آپ کی خال تک نہیں پہنچ رہا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے آپ ان حصوں کو ان چکنائی سے صاف کر لیں اب آپ نے چیرے کا دھلنا دیکھ لیا ہاتھوں کا دھلنا دیکھ لیا اب وضو کرنے میں واجب ہے سر کا مسہ سر کا مسہ آپ کو کیسے کرنا ہے اگر کسی کے بال بڑے ہیں تو اس کو چاہیئے یہ کہ اپنے بالوں کو اس طرح سے دو حصوں میں تقسیم کر لیں تاکہ یہ حصہ جو ہے وہ ظاہر ہو کہ جس کے اوپر آپ کو مسہ کرنا ہے دوستو اور عزیزوں اس کا دہان ضرور رکھئے گا یوں تو ایک انگلی سے بھی مسہ ہو سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ کم سے کم تین انگلیاں جو ہیں وہ مسہ کے لیے آپ استعمال کریں اور اسے یہاں سے اس طرح سے کھیچیں لیکن ہاں اس کا خیال رکھئے گا کہ کھیچتے وقت اتنا نہ کھیچ لائیے گا کہ پیشانی کا جو پانی ہے جو آپ نے چیرہ دھونے میں چیرے پر ڈالا تھا وہ پانی اور مسہ کا پانی مل جائے اگر یہ دونوں پانی ملے جا رہے تو بھی وضو غلط ہو جائے گا خراب ہو جائے گا تو اس کا لحاظ پورا رکھئے گا کہ آپ جب اپنے سر کا مسہ کریں تو پیشانی تک ہاتھ نہ کھیچئے گا اوپر ہی اٹھا لیجئے گا انگلیوں کو یہاں پر آگے تاکہ مسہ کا پانی الگ رہے اور پیشانی کا پانی جو ہے وہ الگ رہے کبھی کبھی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ مسہ کے لیے اس طرح سے یوں گھستے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ناک کی سیٹ میں ہے یا نہیں ہے اور کرتے تو ان کا وضو خراب ہوا جا رہا ہے اس کا بھی لحاظ رکھئے کہ اس طرح سے مسہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے آپ یوں کریں اور اس طرح سے چاہے تین انگلیوں سے اگر آپ کریں تو بہتر ہے یہ اور اگر ان تین انگلیوں میں ایک ہی انگلی آپ کے سر کے اس حصے کو کہ جو جلد ہے جہاں پر یا بالوں کی جڑے ہیں وہاں تک پانی پہچا رہے گے تو انشاءاللہ یہی کافی ہوگا اور ہمارا وضو صحیح رہے گا تو مسہ میں ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ سر سوکا ہو اتنا گیلہ نہ ہو کہ آپ نے اب جو مسہ کیا تو جو سر گیلہ تھا اور مسہ کا پانی مل گیا ظاہر ہی نہیں ہوا کہ مسہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے سر اتنا سوکا ہونا چاہیے کہ جو آپ مسہ کر رہے ہیں اس کا پانی ظاہر ہو پتہ چلے کہ آپ نے مسہ کیا ہے سر کا مسہ ہو یا پیروں کا مسہ ہو اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے آپ کو کہ سر کو مسہ کے دوران ہلانا نہیں ہے اگر آپ نے سر کو ہلا دیا اور یوں کر دیا تو صحیح نہیں رہے گا ہاتھ کو حرکت ہونا ہے سر کو حرکت نہیں ہونا ہے سر کو آپ کو روکے رکھنا ہے اب سر کے مسے کے بعد آپ پیروں کا مسہ کرنا ہے پیروں کا مسے میں بھی آپ کو اس کا لحاظ کرنا ہے کہ پیر کے جس حصے پر آپ کو مسہ کرنا ہے وہ سوکے ہونا چاہیے گیلے نہیں ہونا چاہیے اتنے سوکے ہوں کہ وضو کا جو آپ مسہ کی تری ہو وہ ظاہر ہوگے لگے کہ آپ نے مسہ کیا ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پیروں کا مسہ کس طرح سے ہوگا پیر کے مسہ اب آپ دیکھیں کس طرح سے ہوگا ہاتھ تو پہلے سے آپ کے گیلے ہیں جو وضو میں پانی آپ نے استعمال کیا تھا وہ اس کی تری آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے آپ جو مسہ کریں گے اس میں آپ یہ سمجھ لیے کہاں سے کہاں تک کرنا ہے یہ جو انگلیوں کا سرہ ہوتا ہے یہ سرہ جو ہوتا ہے انگلیوں کے سرہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو مسہ کرنا ہے تو آپ اس طرح سے کریں رکھیں اپنے ہاتھ کو اور رکھنے کے بعد آپ اس کو اس طرح سے کھیچیں اور یہاں پر آ کر آپ اپنے ہاتھ کو اٹھا لیں خیال یہ رہے کہ پیر ہلے نہ یہ پنجہ ہلے نہ جس وقت آپ مسہ کر رہے ہیں زمین پر رکھے ہوں جہاں بھی آپ رکھے ہوں اس کو ہل لینا دیجئے گا اور پیر اتنا خوشک ہونا چاہیے ہے کہ مسہ کی تری جو ہے وہ ظاہر ہو پیر سوکا ہونا چاہیے ہے پیروں کا مسہ کرتے وقت اس چیز کا لحاظ رکھئے گا کہ پہلے دین پیر کا مسہ کرنا ہے بعد میں بائیں پیر کا مسہ کرنا ہے دونوں پیروں کا ایک ساتھ مسہ نہیں کرنا ہے کبھی کبھی لوگ دونوں پیروں کا ایک ساتھ مسہ کر لیتے ہیں ایسی صورت میں مسہ صحیح نہیں ہے اس لئے اس کا لحاظ پورا رکھیں کہ پہلے دین پیر کا مسہ بعد میں بائیں پیر کا مسہ ہوگا انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری آپ کی سب کی تمام عبادتوں کو قبول کرے قلیل اور ناقص عبادتوں کو بھی پروردگار عالم قبول فرمائے اور ہم سب کے اوپر کثیر رحمتیں نازل فرمائے آمین الہی آمین